اسلام علیکم میرے دوستوں کیا حال آپ سب کے میں ہم محسن ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک گارڈنگ وید محسن تو آج میں بتاؤں گا ہارڈ پروننگ کے بینیفٹس جن ٹریز کو یا جن پلانٹس جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو جب آپ ہارڈ پرون نہ کریں تو جب تیز ہوا چلتی ہے تو جن سوٹ فوڈ ان کی نئی ٹینیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح پوری پوری بینڈ لے کر جھوگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پودہ دیکھنے میں بہت زیادہ ڈی شیپ لگتا ہے جب ہم اس پودے کو پرون کرتے رہیں گے تو اس کی ٹینی اس طرح سے موٹی ہو جائے تو یہ نہیں گرے گی لیکن جو ہماری بریک ٹینیاں رہیں گی وہ اس طرح بینڈ لے کر پوری کی پوری جھوگ جائیں گی اور پودہ پورا ڈی شیپ ہو جائے گا تو ہارڈ پورننگ کوئی سائنسی کسی چیز کا نام نہیں ہے آپ نے سیمپل اس کو پکڑنا ہے اور اس کی جو موٹی موٹی برانچیز ہیں ان کو آپ نے دھک پکڑ کے کاٹ دینا ہے وقتی طور پر آپ کے پودے کی تودہ آپ کا پورا پورا گنجا اور عجیب سا لگے گا لیکن یہ آپ کی پودے گروت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے آگے فیوچر میں منٹی پر برانچیز نکلیں گی اور جس سے پودہ اور بوشی نظر آئے گا یہ تھوڑا بکت کے ساتھ سے اور اچھی گروت کر دے گا تھوڑ دیر میں تو اب ہم نے اس پودے کو ہارٹپون کر دیا گارڈننگ آپ نے ڈر کے نہیں کرنی جس دن آپ ڈر کے کریں گے اس دن آپ فیل ہو جائیں گے گارڈننگ میں ایکسپیریمنٹ کرنا بہت ہی اچھا گام ہے میں خود بہت ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اور وہ ایکسپیریمنٹ جو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اب اس کے پتہوں کو ہم سکھا کے یوز بھی کر سکتے ہیں یہ ہائی بلیڈ پریشر کا علاج ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو اور ٹائم پہ آپ کو مل سکے اگر ہم اوپر سے بھی کٹنا چاہیں تو ابھی اس پودے کو کٹ سکتے ہیں لیکن پیچھے ایک کیل ہے اس کو ساتھ میں رسلے کے ساتھ باندھوں گا تو یہ پودہ آگے کی طرف نہیں آئے گا تو اب میں چلتا ہوں خدا حافظ